بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیا حال چال ہیں آپ لوگ کے آج میں بنا رہی ہوں مزیدار قسم کے لاہوری فورڈ سٹریٹ سٹائل دہی بھلے جو آپ نے اکثر لاہور کی سڑکوں پر کھائیں ہوں گے لیکن اب آپ اس کو گھر میں بنا کر کھا سکتے ہیں تو چلے آئیہ ہم شروع کرتے ہیں اپنے مزیدار قسم کے لاہوری دہی بھلے تو دہی بھلے بنانے کے لئے میں پہلے آپ کو بھلوں کی ریسپ ہی بتا دیتی ہوں بعد میں اس کے دوسری چیزیں بتاؤں گی تو چلے آئیہ ہم شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں چاہیے 140 سپن کے قریب زیرہ ہے ثابت 140 کب بھونگ کی دال ہے دالوں کو ہم بھگو دیں گے تقریباً 3-4 رنڈے تاکہ یہ اچھی طرح سوفٹ ہو جائیں 140 سپن کے قریب کور سال یوز کر رہی ہوں 150 کب بھینک کے قریب بیکنگ سوڈا ہے ایک چھوٹا ٹکڑا ادھرک کا ہے 140 سپن کے قریب کوری بھی مرچے ہیں مرچے آپ اپنے حساب سے اجاز کر سکتے ہیں ایک لسن کا جوا ہے ہاف کب ماش کی دال ہے اس کو بھی میں بھگو دوں گی تقریباً 3-4 گھنٹے کے لئے اور پھر میں ان سائی چیزوں کو ملا کر ہم گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیں گے اب اس کو میں نے اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیا ہے پیسٹ کی طرح اب ہم اس کو فرائے کر لیں گے ہمیں اس کو بہت زیادہ تیز آج پر فرائے نہیں کرنا ہے ہمیں اس کو میڈیم لو ہیٹ پر فرائے کریں گے اور میں ایک بڑے چمچے کی مطلب سے اس کو ڈال لی ہوں تاکہ ہمیں ایک ہی سائز کے ملیں اور اس کو میں میڈیم لو ہیٹ پر اس وقت تک فرائے کروں گی جب یہ اچھی طرح سے گلڈن ہو جائے اب یہ ہمارے گلڈن ہونا شروع ہو گئے ہیں اب ہم اس کو نکال لیں گے اور ایک بال کے اندر میں نے نیم گرم پانی ڈالا ہے اس کو ہم نکال کر پانی کے اندر ڈاریک ڈال دیں گے تاکہ یہ مزید سوفٹ ہو جائیں اسی طرح سارے فرائے کر کے میں نیم گرم پانی کے اندر ڈال دوں گی اب میں آپ کو دہی بڑا مسالہ بنانا بتا دیتی ہوں اس کے لئے ہمیں چاہیے ہافٹی سپون کالا نمک ٹو ٹی بیلی سپون کے قریب صفحے زیرہ ہے سابت ٹھری ٹی بیلی سپون کے قریب ثابت دھنیا ہے اور ہافٹی سپون کے قریب سی سورٹ ہے آپ کو ہی سبھی سورٹ یوز کر ساتے ہیں ہاف کپ سابت میرچ ہے اب ایک پین کے اندر ہم مرچے ڈالیں گے زیرہ سابت دھنیا اور ان کو ہم ٹوست کر لیں گے ان کو ہم ہلکی آنچ پر ٹوست کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے ٹوست ہو اب یہ ہماری ٹوست ہو گئے ہیں اچھے طریقے سے اب ہم اس کو پس لیں گے گرائنڈر میں اب یہ ہمارا دہی بلا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے اب میں آپ کو دہی کی چیزیں بتا دیتی ہوں تو اس کے لئے ہمیں چاہیے ہاف ٹیسبون کالی میرچ پاوڈر ہے ہاف ٹیسبون کو ٹیوی مرچے ہیں ون فور ٹیسبون کے قریب روسٹ ٹکرہ زیرا ہے ون ٹیبیلو سپون کے قریب چاٹ مسالہ ہے ون ٹیبیلو سپون کے قریب شوگر ہے اگر آپ چینی زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں اور ٹو ناہاف کپ کے قریب میں دہی یوز کروں گی ون فور ٹیسبون کے قریب نمک کیوز کر رہی ہوں آپ نمک اپنے حساب سے جس کر سکتے ہیں 4 تیبلی سپون کے قریب ملک ہے اب ایک بال کے اندر ہم دہی ڈالیں گے اور یہ ساری چیزیں ڈال کر اس کو مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے چارڈ مسالہ نمک کو ٹیوے میں اچھے کالی میرچ پاوڈر زیرہ چینی ملک یہ ساری چیزیں ملا کر ہم اچھی طرح سے پھیٹ لیں گے اور یہ ہمارا دہی ریڈی ہو گیا ہے اب میں آپ کو اس کی ٹاپنگ کی چیزیں بتا دیتی ہوں جو ہم اس کے اوپر ڈالیں گے ایک آلو ہے جس کو میں نے اوبال کر چھوٹے پیس کر لیا ہے ہاف کپ کے قریب شیریڈٹ کے بیجھے آپ یہ ساری چیزیں اپنے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں جتنے آپ کو ڈالنا ہو ہرہ دھنیا ہے تقریباً 3 تیبلی سپون کے قریب جس کو میں نے چاپ کر لیا ہے ایک پیاز ہے جس کو میں نے بارک دچھے کی شکل میں کھاٹ لیا ہے بلیوے چنے ہیں چنے آپ اپنی حساب سے ڈال سکتے ہیں اور ہری چٹنی ہے ہری چٹنی بھی آپ جتنی ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں ایک ٹیمارٹر ہے جس کو میں نے بارک چاپ کر لیا ہے اور میں تھوڑے سے انار یوز کروں گی گارنش کے لیے اور یہ ہماری پھلکیاں سوفٹ ہو گئی ہیں پانی میں اور اس کے اندر گھٹلی بھی نہیں بنی ہے اب اس کا میں پانی نکال دوں گی ہلکے ہاتھوں سے دبا کر اب ہم ایک پلیٹ کے اندر سب سے پہلے تھوڑا سا دہی ڈالیں گے یہ سائی چیزیں آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں پلیٹ میں سرف کرتے وقت جتنے آپ کو ڈالنے ہو اور اس کے اوپر دہی ڈالیں گے اس کے اوپر چنے ڈالیں گے پیاز ڈالیں گے آلو ٹیمارٹر بنگو بھی ردھنیا دھائی بھلا مسالہ جو ہم نے پیسا تھا وہ ڈالوں گی مسالہ بھی آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو ڈالنا ہو اس کے اوپر چٹنے ڈالوں گی چٹنی آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور میں تھوڑے سے نار کے دانوں کے ساتھ اس کی گارنش کروں گی یہ اپسنل ہے اور یہ ہمارے مزہدار قسم کے لاہوری فوڈ سٹریٹ سٹائل کے دھائی بڑے ریڈی ہو گئے ہیں اب آپ اس کو گھر میں بھی بنا کر انجائے کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے نئی دیش کے ساتھ اپنا خیال لیچے گا اللہ حافظ and don't forget to LIKE, SUBSCRIBE and SHARE my videos Thank you everyone